ہلو فرنٹ وزالکوم بیک ٹو مائی چینل مائی نمیز انکور مہندر اتتا دوستوڑوں میں ہم بات کریں گے آمیر مامو کی آمیر خان کی دیکھو کل رات سے ایک انٹروی بہت وائرل ہو رہا تھا ان کا ایک شوٹی سی کلپس ہے وہ ابھی بھی ٹوٹر کے اوپر وائرل ہو رہی ہیں میں ویڈیو لیٹ بنا رہا ہوں پر بات کریں گے کمپلیٹ کیا ہونے والا ہے آمیر خان نے بولا کہ میں اس وقت تین فلموں کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوں مطلب تین فلموں کے ساتھ جڑا ہوں دو میں ایزے پروڈوسر اور ایک میں ایزے ایکٹر اب پہلے بات کرتے ہیں بھائی جو جس میں وہ پروڈوس کر رہے ہیں سب سے پہلے فلم آنی ہیں جو راج کمر سنتوشی ڈیریکٹ کریں گے اور بھائی صاحب جس میں سنی دیول ایکٹ کرنے والے ہیں لاہور 1947 انہیں ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ آج تک آمیر میں اور بھائی سنی دیول جب بھی آئے ہیں کلیش میں آ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ میں ان کی فلم کو پروڈوس کر رہا ہوں راج کمر سنتوشی اس فلم کو ڈیریکٹ کرنے والے ہیں اب دوسری فلم وہ پروڈوس کر رہے ہیں اپنے بیٹے کے لیے جنید کی جو ان کے بیٹے کا نام ہے اور وہ ایک رومینٹک فلم ہونے والی ہے چلو یہ بھی بات ختم ہو گئی یہاں تک سب صحیح تھا اب دوسری بات جو آئی سب سے مین بات آمیر مامو کمبیک کرنے والے ہیں اب کمبیک کرنے والے ہیں ایک سپینش فلم کے ساتھ اب وہ بدے کو آج کے لئے نیا و آگیا ہے ایڈاپٹیشن ہے ایڈاپٹیشن ہے اب ایڈاپٹیشن بھی ہے بٹ ہے تو ریمیک نا ان کی پرانی فلم جو لال سنگھ چڑڈا بھلے ہی انڈین باکس آفیس پر 59 کروڑ کم آیا تھا اور 59 to 60 کروڑ اس نے آور سیز سے بھی کم آیا تھا مطلب 130 کروڑ کے آس پاس اس فلم نے کما لیا تھا بٹ وہ ڈیزاسٹر گہی تھی اور اس کا فلوپ جانے کا ریزن صرف اور صرف ایک ہی چیز تھی کہ وہ ریمیک تھی اب پھر سے وہ ریمیک لے کر آ رہے ہیں جس کا نام ہونے والا ہے ستارے زمین پر میں نیگٹیوٹی نہیں فلا رہا ہوں مجھے آمیر مامو کے اوپر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے کوئی ہیٹ نہیں ہے کیونکہ آمیر مامو جب آتے ہیں تو باکس آفیس پر ایک طرفہ کمائی کر جاتے ہیں ایک طرفہ اور یہ بھی کانٹینٹ اورینٹڈ فلم ہونے والی ہے فلم کلاسک ہونے والی ہے یہی وہ فلم ہے جو انہوں نے پہلے سلمان کھان کو آفر کرے تھی جس کی فلم کا نام ہونے والا ہے چیمپینز اب یہ ایک ایسی فلم ہونے والی ہے اس میں کچھ سپیشل لوگز ہوتے ہیں سپیشل ہوں گے جو آٹ سے نو لوگ ہیں آئی تھنگ وہ آمیر مامو کے ہیلپ کرتے ہیں کسی کام کو کرنے میں مطلعہ فلم دمدار ہوگی کانٹینٹ اورینٹڈ ہوگی ایک ایموشنل جرنی ہونے والی ہے بٹ بات یہ ہے یار وہ ہے تو ایڈپٹیشن ہے تو ریمیک کیا آپ کے پاس ریٹر کی کمی ہے کیا اوریجنل سکرپٹ نہیں لے کر آ سکتے اب ایک طرف دیکھو بھائی صاحب اب تو سلمان کھان نے بھی ہاتھ جوڑ دیا ہے کہ میں ریمیک نہیں کروں گا تب ہی انہوں نے اس چیمپینز کو بنا کیا تھا اور شاروک کھان تو ریمیک کرتے ہی نہیں ہیں اپنے سب سے بڑے پرتی دوندیوں سے اپنے سب سے بڑے کمپٹیٹر سے ہی یار کچھ سیکھو نا اوریجنل سکرپٹ کے اوپر کام کرو آپ میرے کو معلوم ہے جو فلم آئے گی آمیر مامو پورا دم کھم لگا دیں گے پوری جان لگا دیں گے اس فلم کو چلانے کے لیے اور کوئی کمی نہیں چھوڑنے والے ہیں پر سب سے بڑی بات کیا ہے نا جب ریمیک کا ٹیک جڑ جاتا ہے نا تو بہت سی آرڈینس پہلے ہی کٹ جاتی ہے بات ساری یہ ہے اب اس کے ڈریکٹر ہونے والے ہیں آر ایس پرسنہ انہوں نے پہلے شب منگل صافدان بنائی ہے کچھ نیا ہو کچھ بڑیا ہو اور دمدار ہو جو پبلک اس ریمیک ریمیک کو بھول کر فلم دیکھنے جائے بس یہی امید کرتے ہیں اس وقت نیگٹیوٹی نہ ہو جو بھی ہو بڑیا ہو آنے والی ہے دوہزار چوبیس کے اندر بھائی کرسماس کے موقعوں پر جس میں آپ اکشے کمار کی مویی ویلکم ٹو جنگل کے ساتھ اس کا کلیش ہونا ہے پر آمیر مامو کرسماس پر آ رہے ہیں اپنے فیوریٹ فیسٹیول کے اوپر آ رہے ہیں اور جب بھی وہ آئے ہیں وہاں پر دمال مچا کر گئے ہیں hope for the best میں تو چاہتا ہوں سارے ریکارڈ توڑے اچھا کام کریں تاکہ آمیر خان بھی بھائی اپنا کم بیک کر پائیں باقی دیکھتے ہیں جب آئے گی تب ضرور بات کریں گے اس کے بارے میں اس ویڈیو میں اتنا ہے کہ اچھا لگاؤ چلال کو سبسکرابی رو کر دینا دیکھتے ہیں جب آئے گی